کیا افغانستان، انڈیا اور پاکستان میں رہنے والے پتھانوں کا تعلق یہودیوں کے گمشدہ قبائل سے ہے؟ کیا ان پتھانوں، پختونوں اور پشتونوں کے اباؤ اجداد یہودی تھے؟ یہودیوں کے یہ گمشدہ قبائل انڈیا، افغانستان اور پاکستان کیسے پہنچے اور اس میں کتنی حقیقت ہے وہ تمام تر تفصیلات آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے جن میں سے دس قبیلوں کو اسرائیل سے بے دخل کر دیا گیا یہ قبیلے مختلف جگہوں پر آباد ہوئے اور آہستہ آہستہ انہوں نے یہودیت چھوڑ کر دیگر مذاہب اختیار کر لیے یہودیوں کی جانب سے طویل عرصے سے ان گمشدہ قبیلوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے لیکن ان کا کوئی سراغ نہیں مل رہا بہت سے لوگوں کو ان گمشدہ قبیلوں کا حصہ قرار دیا جاتا ہے لیکن اس حوالے سے سب سے مضبوط دعویٰ پاکستان اور افغانستان میں موجود پتھانوں کا ہے اس حوالے سے کچھ ریسرچز بھی ہو چکی ہیں تو آخر پتھانوں کا یہودیوں کے گمشدہ قبائل سے کیا تعلق ہے اور یہ کیا کہانی ہے فلسطین میں دسمی صدی قبلز مسیح میں حضرت سلمان علیہ السلام کی حکومت تھی ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کے صاحبزادے تخت نشین ہوئے انہیں کے دور میں یہودیوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے اور اس ریاست کے دو حصے ہو گئے ایک ریاست اسرائیل کہلائی جبکہ دوسری ریاست یہودہ بن گئی یہودہ میں دو قبیلے آباد تھے جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے یہودہ اور سب سے چھوٹے بیٹے بنیامین کی نسل تھے باقی قبیلے اسرائیل کی سلطنت میں آباد تھے ایک قبیلہ ایسا تھا جو دونوں ریاستوں میں مقیم تھا اس کا نام لوائی تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کی نسل ہے جو یہودیوں کے ہاں راہب کی خدمات سر انجام دیتی ہے یعنی تمام مذہبی رسومات یہی قبیلہ ادا کرتا ہے 722 قبلز مسیح میں نیو اسیرین امپائر نے اسرائیل کی ریاست پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی یہاں مقیم بنی اسرائیل کے دس قبیلوں کو ملک بدر کیا گیا یہ دس قبیلے وقت کے ساتھ ساتھ اسرائیلی روایات فراموش کر بیٹھے جبکہ باقی دو قبیلے یہودیہ سلطنت میں موجود رہے آج دنیا میں جتنے بھی یہودی بستے ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق انہی دو قبیلوں سے ہے یعنی ایک قبیلہ یہودہ جبکہ دوسرا بنی امین جو قبیلے ملک بدر ہوئے ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا چل سکا کہ وہ کہاں گئے ان کے حوالے سے مختلف روایات تو ملتی ہیں لیکن حتمی سائنسی ثبوت موجود نہیں کہ کون لوگ ہیں جو ان گمشدہ قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں کچھ لوگ ان گمشدہ قبیلوں کا تعلق جاپان یورپ چین اور دوسرے ممالک سے جوڑتے ہیں جبکہ بعض لوگ پتھانوں کو بھی انہی گمشدہ قبائل کا حصہ قرار دیتے ہیں اس کی ایک وجہ تو پتھان قبائل کے ناموں میں پشیدہ ہے پتھانوں کے ایک بڑے قبیلے کا نام یوسف زئی ہے اس کا مطلب یوسف کے بیٹے بنتا ہے بعض لوگ یوسف زئی کا مطلب نکالتے ہیں کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل ہے اسی طرح آفریدی قبیلے کے دعوے دار بھی بہت مضبوط ہیں اسے یہودیوں کے قبیلے افراہیم سے جوڑا جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے یہودیوں کے دو قبیلے بنے تھے جن میں سے ایک کا نام افراہیم اور دوسرے کا نام مناسے تھا اس کی دوسری بڑی وجہ پتھانوں کے کلچر اور زبان میں پشیدہ ہے پتھان پشتو اور دری زبانے بولتے ہیں پشتو سبھی پتھانوں کی زبان ہے جبکہ دری افغانستان کے پتھانوں کی سیکنڈ لینگوچ ہے یہ زبانیں یہودیوں کی طرف سے بولی جانے والی زبانوں کے انتہائی قریب سمجھی جاتی ہیں اس کے علاوہ پشتون کلچر بھی یہودیوں سے کافی مماسلت رکھتا ہے پتھان قبائل کا لباس یہودیوں کے قریب ترین سمجھا جاتا ہے پتھانوں کے ہاں یہودیوں کی طرح یوم السبت پر چراغہ کرنے کا رواد ہے اسی طرح ان کی شادی بیعا کی بعض ایسی رسمیں ہیں جو یہودیوں سے مماسلت رکھتی ہیں اگرچہ پوری دنیا میں مختلف گروہوں کی طرف سے یہودیوں کے گمشدہ قبیلے سے تعلق کا دعویٰ کیا جاتا ہے لیکن اسرائیلی ماہرین پتھانوں کے دعوے کو سب سے مضبوط قرار دیتے ہیں پتھانوں کے گمشدہ قبائل سے تعلق کی حقیقت جاننے کے لیے اسرائیلی حکومت نے 2010 میں ایک تحقیق کی فنڈنگ بھی کی تھی یہ تحقیق ایک بھارتی خاتون سائنسدان شہناز علی نے کی تھی انہوں نے انڈین شہر لکھناوں کے قریب بسنے والے افریدی پتھانوں کے ڈین اے سیمپلز کا تجزیہ کیا لیکن اس کے نتائج آج تک شائع نہیں کیے گئے اسی طرح بعد کے سالوں میں بھی مختلف ریسرچس کی جاتی رہی ہیں 2012 میں افغانستان میں مقیم پشتونوں پر ایک تحقیق کی گئی تھی ڈین اے سیمپلز کے تجزیہ سے پتا چلا کہ اس خطے کے جو لوگ شہرہ رشم کے قریب آباد تھے ان کے ڈین اے میں بہت سی قوموں کا نشان ملتا ہے کیونکہ ان لوگوں کی رشتداریاں ایرانیوں ترکوں اور انڈین لوگوں کے ساتھ تھی جو لوگ ہندو کش پہاڑی سلسلے کے قریب آباد تھے ان کے ڈین اے میں زیادہ تبدیلی نہیں آئی اس کی وجہ ان کا بیرونی دنیا کے ساتھ کم میل جول تھا ان لوگوں کی زیادہ ترشادیاں آپس میں ہوئی ہوئی تھیں جس کی وجہ سے ان کا ڈین اے ایک آلہ جدے امجد تک جا پہنچا اسی تحقیق میں پتھانو اور یہودیوں کے کچھ ہیلپو گروپ مشترکہ پائے گئے ہیلپو گروپ ایک پیٹرن ہوتا ہے جو کسی بھی شخص کے جدے امجد کی نشاندہی کرتا ہے یہودیوں اور پتھانو کے مشترکہ ہیلپو گروپ انتہائی تھوڑے تھے جس سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں ایسے مشترکہ ہیلپو گروپ دوسری نسلوں میں بھی مل سکتے ہیں اس تحقیق میں یہودیوں اور پتھانو کا ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھنے کا کوئی بھی واضح ثبوت نہیں مل سکا تاہم یہ تحقیق انتہائی محدود تھی جس کو اس حوالے سے حتمی قرار نہیں دیا جا سکتا پتھانو کے یہودیوں کے گمشدہ قبائل کا حصہ ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر ایک سائنسی تحقیق کی ضرورت ہے ابھی تک ایسی کوئی تحقیق نہیں کی جا سکی اس لیے وسوک کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ پتھان واقعی گمشدہ یہودی قبائل کا حصہ ہے یا نہیں اپنے مزبان یاسر شامی کو پاکستان کے سب سے بڑے ریجٹل میڈیا نیٹ پرک ڈیلی پاکستان سے اجازت دیجئے اور دیکھ تیرے ڈیلی پاکستان اللہ حافظ